ہیدر آباد کے موجودہ حالات جہاں پہ بارش اور سیلاب سے کئی بستیاں بھائے گئی کئی گاڑیاں بھائے گئی کئی جانور بھائے گئے کئی انسان بھائے گئے کافی متاثر ہوئے ہیں جو محلے تو میں ان لوگوں سے یعنی کہ گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بازو کے محلے ہیں جیسے جو محلے متاثر ہوئے ہیں کے جو دوسرے محلے وارے لوگ ہیں ان نوجوانوں کو یعنی کہ جو متاثر علاقے کے جتنے بھی متاثر انہیں ان کے مدد کے لیے آ گیا آنا چاہیے جس خسم سے بھی جس حساب سے بھی جو مدد کر سکتے کرنا چاہیے ویسے میں ایک تاریخ وطن سارے اخبارات اور ٹی وی چانل بھی دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس ہنگامی حالات میں بھی بہتے پانی میں بھی لوگ یعنی کہ متاثر ان کی مدد کے لیے پہنچے اور مدد کر رہے تھے ان کی خدمات قابل ستائش ہے ویسے آپ کے مقامے لیڈر حضرات اور جو بھی والینٹیئرز یعنی کہ پہنچے اور آپ کی نمائندگی کرے حکومت سے اور خصوصاً یعنی کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی فوری یعنی کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے امداد کا اعلان کر دیا اور امداد کہ جو بھی تھے چکس وغیرہ جو محلوکی نے ان تک پہنچ گیا اب دوسرے چکس بھی جو آنے کے تخصیم ہونے بڑی خوشی کی بات ہے قابل ستائش ہے ہماری ریاست اتلنگانہ کے چیف منسٹر اور ان کے بیٹے منسٹر کے ٹی آر وہ بھی آنے کے بھیکتی بارش میں جو سو متاثر اللہ کا دورہ کر کے یہ انداز علا گئے کہ کام پر متاثرین ان کو کس قسم سے امداد پہنچی چاہے ان کی خدمات بھی قابل خبول ہے حکومت اس کے علاوہ مقامی جو آپ کے ہر ایرے کے ایمیلے لیڈرز اور کارپریٹرز وغیرہ ان کی بھی خدمات بڑی خابل ستائش ہیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کے ناتے دوسرے انسان کی جو سے مدد کرنا آپ کا فرض ہے پڑوسی کا مدد پڑوسی کی مدد کرو پڑوسی سے مراد یہ یہ ہے کہ آپ جو متاثرین کے علاقوں کے بازو کے جو لوگ ہیں اچھے یعنی کے محلے جو پڑوسی محلے ہیں وہاں کے نوجوانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر حساب سے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں اپنی متاثرین کی مدد کرنے کے لیے یعنی کے جس حساب سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں جاکہ مدد کریے ویسے الحمدللہ کئی لوگ دیکھ رہا ہوں مبارکس کے بچوں کے خدمات بڑی خابل ستائش ہے کئی ویڈیو میں نے دیکھا کہ وہ بہتے ہوئے پانی میں سے لاشوں کو بھی نکال رہے تھے یعنی کے بچا رہے تھے راحت کر یہ کام میں بہتی ہوئی لاشوں کو تک وہ نکالے تو یعنی کے ان کی خدمات ساروں کی خدمات جو اس یعنی کے اس گھڑی میں مشکل کی گھڑی میں متاثرین کی مدد کی لیے جو پہنچے اور یعنی کے عملی ابھی بھی جو یعنی کے والینٹرنگ ورک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو خبال فرمائے ویسے ہمارا یہ ماہ ربی لول ہے ربی لول میں ملاد النبی کے جو جلسے جلوس ہوتے تھے اس کی بھی علماء دین کے مشور رائش سے جو محدود کر کے اگر اس کیا بھی جو یعنی کے آپ پیسہ جو کرتا کرتے تھے وہ پیسہ بھی لے کے آکے یہ متاثرین میں علماء دین کے رائے مشورے سے تقسیم کر دیئے تو بہت بڑی یعنی کے مہربانی ہوگی میرے بھائیوں جس حساب سے بھی آپ یعنی کے یہی ہے کہ انسانیت کہنا دے بہت برا وقت ہے حکومت سے تو خیر جو بھی آئے گا مگر گھر بنانے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں موری اللہ تعالیٰ کی جو بسے یعنی کے کیا مسئلہ تھی ایک سیکنڈ میں سارے گھر برباد ہو تو ان کے گھر بسنا بہت ضروری ہے روزگار سے محروم آگئے ہر حساب سے محروم آگئے جو متاثر ہیں تو ان کی مدد کرنا آپ کا ہمارا سب کا فریضہ ہے جس حساب سے بھی آپ مدد کر سکتے یہ نیک ہے جس حساب جتنی بھی آپ کی عملی جا کے والنٹرین وقت کرنی میں تو وہی بھد بڑی ہے اور یعنی کے جائز حساب سے ان کی مدد کر سکتے آپ کا ہمارا سارے خصوصا جو تارکین وطن بھی دوسرے ممالک میں ہیں ہیدر آبادی ان کا بھی فریضہ ہے کہ جو سو اس جو ریلیف کے کام میں جو سو برچڑ کے حصہ لے اور جس طریقے سے بھی آنے کے مدد کر سکتے مدد پہنچائے اپنے متاثرین تک میں ایک تارکین وطن آپ سب سے پھر دوبارہ آنے کے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بھائیوں موجودہ حالات میں آپ کی بہت سخت ضرورت ہے متاثرین کو وہ آپ کی مدد کے منتظر ہے تو فوری آپ تمام کی جمعیداری انسانیت کہنا تھے میرے بھائیوں ویڈیو ویڈیو بناو مت سمجھے نا اس سے ایک میں ایک آڈیو میسج سنا تھا کہ متاثر جو آجمی ہوا متاثرین اس میں سے برا تھا کہ روتے ہوئے نے بلا کہ بھائیوں آپ ہماری مدد کرنے آنے تو اس کیمرے چارچار لے کے آگے ہمارے فوٹو آنے کے ہم کو بھی پسند نہیں ہے سمجھنا آپ سچے دل سے خدمت کریے ہاں انسانیت کہنا تھے بنا کسی اس کے جو بھی انسان ہے اس کی مدد کریے ہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت اللہ علیمین تو آپ سب کو بس اس ماہ مخدس میں ملاد نبی کے ٹیمپے دل کھل کے مدد کریے اللہ تعالی آپ کی جو سو خدمات کو خبول فرمائے جزاک اللہ خیر آپ کا بھائی ایک تاریخ وطن